اسلام علیکم دوستو آج ہم جس کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے دعوت اسلام یہ کتاب اصل میں انگلیش میں لکھے گئی ہے دی پریچنگ آف اسلام اور اس کے مصنف ہیں رائٹر ہیں ٹی ڈابلیو آر لنڈ یہ آپ کے سامنے جو نسخہ موجود ہے یہ ترجمہ ہوا ہے نعیم اللہ ملک نے اس کا ترجمہ کیا ہے جملہ حقوق ناشر محفوظ ہے یہ کتاب دعوت اسلام ٹی ڈابلیو آر لنڈ مترجم نعیم اللہ ملک عبدالوحید چیف لائیوری عابد اقبال لائیوری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور مدبوع جہاں سے عشائع ہوئی میٹرو پرنٹرز لاہور سب سے پہلے ہم اس کتاب کی فیرس کو بڑھ کر آپ کے سماتوں کے حوالے کریں گے اس کتاب میں ٹوٹل بارہ عبواب ذکر کیے گئے ہیں اور ہر عبواب میں مختلف انداز سے اور مختلف جگاؤ کے مطالق یہ بتایا گیا کہ کہاں کہاں کس طرح اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اسلام کو فروغ ملا ہے یہاں سب سے پہلے اس کتاب میں کچھ تعریفات دی گئی ہیں جن میں سے مشنری مذہب کی تعریف و تشریح اسلام ایک مشنری دین کی حیثیت سے اس کا دائرہ کار پرانے حکیم میں دعوت اور ترغیب کا حکم اور تعقید کفار کو تشدد یا طاقت کے ذریعے دار اسلام میں داخل کرنے کی ممانیت دعوت و تبلیغ کی تاریخ نہ کے عزر آسانی اور عقوبتوں کا تذکرہ اس کتاب میں انہوں نے اطلام کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع کیا اس کتاب کا دوسرا باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ایک ادعائی اسلام کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینِ اسلام کی اشاعت کا طریقی کار اسلام کی ترویج اور اشاعت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی کوششیں حجرت سے پہلے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگویں اسلام قبول کرنے والوں کو سزائے اور عیزہ رسانی اور ہجرت مدینہ مدینہ میں مسلمانوں کی حالت اسلام کی قوم زندگی کا آغاز اے عرب اور بی پوری دنیا کو اسلام کی دعوت قرآن میں اسلام کو آفاقی دین قرار دینے کا اعلان جو ابتدہ میں ابراہیم علیہ السلام کو تفویز کیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی تنظیم کے بانی کی حیثیت سے حضرت کے بعد اسلام کی اشاد اور عربوں کو دائر اسلام میں داخل کرنے کی کوششیں اسلام کا نسب العین اور عرب کے دور جاہلیت کے تزادات تیسرا باب کچھ اس طرح سے ہے مغربی ایشیا کی عیسائی قوموں میں دین اسلام کی اشاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد عربوں کی فتوحات اور عرب نسل کا پہلاو مسیحی بددو کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کی ابتدائی کامیابیوں کے ازباب عیسائیت پر قائم رہنے والوں کے ساتھ رواداری شہروں کی آبادی عیسائی فرقوں کے ساتھ مسالحت کے زمن میں ہر قل کی ناکام کوششیں شام اور فلسطین پر عربوں کی فتح مسلمانوں کی رواداری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زابطہ جان و مال کی حفاظت اور فوجی خدمت سے استثناء کے عوض جزیع کی آدائیگی مسلمانوں کے دور حکومت میں عیسائیوں کی حالت عالی مناسب پر عیسائیوں کا تقرر اور نئے گرجہ گھروں کی تعمیر نسطوری کلیسائیت عقلیت پسندی کا اثر مسلم تہذیب کا روب کن کردار عیسائیوں کو عقوبتیں اور عیزہ رسانی تبدیلی مذہب کی کوششیں اسلام قبول کرنے سے متعلق تفصیلات سلیبی جنگے لڑنے والوں کے قبول اسلام کا تذکرہ آرمینیا اور جارجیہ کے کلیسہ چوتہ باب کچھ اس طرح سے ہے افریقہ کی مسیحی قوموں میں اسلام کی اشاعت مصر عربوں کی فتح قبطیوں کی طرف سے عرب کا خیر مقدم اور بازنطینی حکمرانوں سے نجات دہندہ کے طور پر عربوں کا استقبال مسلمانوں کے دور میں قبطیوں کی حالت کلیسہ میں بدعنوانیوں اور لاپروائیوں کی بدولت عیسائیوں کا قبول اسلام نوبیہ اسلامی طاقتوں کے ساتھ تعلقات عیسائیت کا بتدریج زوال حبشاہ ساحلی سمندر پر عربوں کی آمد چودویں صدی میں مشنریز کوشش احمد گراغ کا حملہ قبول اسلام حالیہ برسوں میں اسلام کو فروغ شمالی افریقہ ساتویں صدی میں شمالی افریقہ میں مسیحیت کی وسط عیسائیوں کو مبینہ طور پر مسلمان بنانا وہ اسباب جن کی بنا پر جبری مسلمان بنانے کی تردید ہوتی ہے عیسائیوں کے ساتھ رواداری کا سلوک عیسائی کلیسہ کا بتدریج زوال اس کتاب کا پاچوہ باب کچھ اس طرح سے ہے اسپین کے عیسائیوں میں اسلام کو فروغ اسپین پر مسلمانوں کی فتح سے پہلے عیسائیت یہودیوں اور غلاموں کی حالت زار اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگ کلیسہ کی کرپشن عربوں کی رواداری اور عیسائیوں پر مسلمانوں کی تہذیب کا اثر عیسائی عربی زبان کا متعلق کرتے اور ان کا لباس اور طرز معاشرت اختیار کر لیتے ہیں اسلام قبول کرنے کی وجوہ قرطبہ کے رضاکار شہید تبدیلی مذہب کا دائرہ کار چھٹا باب ترکوں کے دور میں یورپ کی عیسائی اقوام میں اسلام کی اشاد ابتدائی ترک دور کی دو صدیوں کے دوران عیسائی رعایہ کے ساتھ ترکوں کے تعلقات محمد ثانی کی جانب سے یونانی کلیسہ سے رواداری کا سلوک عثمانی حکومت کے فوائد اور نقصانات باج گزار بچے یعنی جن پر ٹیکس ہو فی کس ٹیکس افراد کے مظالم جبری تبدیلی مذہب کے اکہ دکہ واقعات ترکوں کی طرف سے مذہب تبدیل کرانے کی کوششیں وہ حالات جو اسلام کی اشاد میں معاون ثابت ہوئے یونانی کلیسہ کی حالت دار یونانی کلیسہ میں اصلاح مذہب کی ناکام کوششیں یونانی پادریوں کے مظالم عثمانیوں کی اخلاقی برطری عثمانیوں کی فتوحات کا مرعوب کن کردار عیسائی غلاموں کا قبول اسلام البانیہ میں اسلام البانیہ کی مہم البانیہ کے عوام کا خود مختار کردار عیسائیت کا بتدریج زوال اور اس کے اصباب سرویہ میں سرویہ باشندوں کا ترکوں کے ساتھ اتحاد قدیم سرویہ کے سوا دوسرے تمام علاقوں میں اشراف کا قبول اسلام مومن نگرو بوسینہ بو گو مائنز میں اسلام عیسائیت کے مخالف بو گو مائنز باشندیو اور مسلم اقائد کے درمیان مماثلت کے نکات قبول اسلام کریٹ میں نوی صدی میں تبدیلی مذہب وینٹائن دور میں مظالم کریٹ پر ترکوں کی فتح اور قبول اسلام ساتھوے باپ میں کچھ اس طرح سے ذکر ہے فارس اور وسط ایشیا میں اسلام کی اشاعت عربوں کی یلغار سے پہلے فارس کی مذہبی حالت آبادی کے مختلف طبقوں کی طرف سے عربوں کا خیر مقدم قدیم مذاہب اور اسلام کی درمیان مشترک قدریں روہ داری قبول اسلام اسماعیلی اور ان کا مشنری سسٹم وسط ایشیا اور اغوانستان میں اسلام اس کتاب میں آٹوا باپ کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے منگولو اور تاتاریوں میں اسلام کا فروغ منگولو کی فتح منگولو کو متی کرنے کے لئے بدمت عیسائیت اور اسلام کی درمیان رقابت منگولو کا اصل مذہب شمانزم کی تشریح شمالی ایشیای باشندوں کا یہ عقیدہ کہ انسان کے ارد گرد روحیں رہتی ہیں جو انسان کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہیں منگولو میں منگولو میں بدمت عیسائیت اور اسلام کی باترتیب اشاعت اسلام کے فروغ کی راہ میں حائل مشکلات بات منگول حکمرانوں کا اسلام کے ساتھ ظالمانہ سلوک جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا سیبیریا کے تاتاریوں کا قبول اسلام نواب کچھ اس طرح سے ہے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت مسلمان آبادی کی تقسیم اسلام کی اشاعت میں مسلمان حکمرانوں کا کردار راج پوتو اور دوسری قوموں کا قبول اسلام ہندوستان میں مسلمان مشنریوں کی کوشش جنوبی ہندوستان میں ابتدائی مسلمان مشنریوں کی روایات حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے دور میں جبری تبدیری مصحب موپ لی لاز جزائر مالدیب میں عربو کی ابتدائی بستیاں مسلمان مشنریوں اور طببت میں اسلام کی اشاعت دسویں باب تین میں اسلام کی اشاعت تین میں اسلام کی ابتدائی آگاہی تینیوں کا عربو سے ملجول تین میں اسلام کا پہلا تعرف تانگ خان کے دور میں مسلمانوں کی حالت منگولو پر فتح کا اثر منگ خان کے اہد میں اسلام چینی مسلمانوں کی حکومت چین کے ساتھ تعلقات اور ان کی اشاعت اسلام کی جدوجہد گیاروہ باب افریقہ میں اسلام کی اشاعت عرب شمالی افریقہ میں بربرو کا قبول اسلام عبداللہ بن یاسین کا مشن سوڈان میں اسلام کا تعرف اسلامی سلطنتوں کا عروج مشنری تحریکوں کا تذکرہ ڈین فوڈیو اسمان العامر غنی قدریہ تجانیہ اور سنونسیہ مغربی ساحل پر اسلام کی اشاعت آشنتی دھومے مشرقی ساحل پر فروغ اسلام مسلمانوں کی ابتدائی بستیہ اہد حاضر میں جرمن مشرقی افریقہ میں فروغ اسلام غلا سومانی کیم کوسٹ نو آبادی میں اسلام افریقہ میں مسلمان مبلغوں کا تذکرہ اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں ان کی مقبولیت کا طریقہ کار ملائشہ اور انڈونیشیا میں اسلام کی اشاعت ملائشہ اور انڈونیشیا کا عربوں اور ہندوستان کے ساتھ ابتدائی رابطہ دعوت دین کا اسلوب سمارٹرہ میں اسلام کی تاریخ جزیرہ نمہ مالے میں اسلام کا فروغ جوا مولوکہ بورنیو سلیبس فلپائن جزائر سولو اور پاپ وان میں اشاعت اسلام مسلمان مبلغین تاجر اور حاجی یہاں پر اس کتاب کی فیرس کے اختتام ہوا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور بہترین سے بہترین معلومات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ